بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب چینل کریئر کوچنگ بار آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سلام ارشد میرا نام ہے اور گرافک دیزائننگ فری کورس کا چپٹر نمبر فور لے کے آیا ہوں جس میں آج ہم سکھیں گے کہ آپ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے بیندر کیسے بنا سکتے ہیں تو یہاں جی کینوا کے ڈیشپورٹ میں میں آگیا ہوں کریئٹ ایر ڈیزائن کے بٹن پر کلک کرتا ہوں اور وہاں سے میں یوٹیوب بیندر کو سیلیکٹ کرتا ہوں لوگ اس کو یوٹیوب چینل آرٹ اور یوٹیوب کور کے نام سے بھی پہچانتے ہیں لیکن کینوا پر اس کو یوٹیوب بیندر کہا جاتا ہے تو یہاں پر ہمارا یوٹیوب بیندر کا جو ٹیمپلٹ ہے وہ اوپن ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سکرین پر ٹیمپلٹ اوپن ہو گیا ہے ٹیمپلٹ کو اوپن کرنے کے بعد آپ لوگوں نے گوگل سرچ پہ جا کے یوٹیوب بیندر کو ٹائپ کرنا ہے جب آپ یوٹیوب بیندر ٹائپ کریں گے تو آپ کے ساتھ اپنے کچھ پکچرز آئیں گے کچھ تصویریں آئیں گے جو یوٹیوب سے متعلق ہوں گی یہ جو سب سے پہلے والی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر میں ایمیج پر جا کے ذرا اس کو ڈیٹیل میں دیکھ لیتا ہوں یہ تصویر آپ نے ڈریک کر کے اپنے کینوا پر لے کے جانی ہے کیوں لے کے جانی ہے یہ تصویر ہم نے میرمنٹ کے لیے لے کے آنے ہیں بعد میں ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے اپنی مرضی کا بیندر بنائیں گے صرف وہ جو نئے لوگ ہیں جو یہاں ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہیں اس تصویر کو لاکر آپ ایک اچھے طریقے سے ڈیزائننگ سیکھ سکتے ہیں آپ کا ٹائم زائر نہیں ہوگا بار بار آپ لوگوں کو کام نہیں کرنا پڑے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اب اس تصویر کو میں اپنے ٹیمپلٹ پہ لے کے آتا ہوں تو یہاں سے جی آپ جو ہے وہ اپنے فائل کے آپشن پہ جا کے شو رولرز اینڈ گائیڈز کا جو آپشن ہے اس کو آپ لوگوں نے اون کر لینا ہے اس سے جو ہے وہ کافی مدد ملے گی سکیل ہمارے ایکٹیو ہو جائے گا اور اس سکیل کی مدد سے میر کر کے ہم جو ہے وہ ایک اچھا پرفیکٹ اور زبردست قسم کا بیندر بنا سکتے ہیں تو بیندر کو میں نے اپنے ٹیمپلٹ پہ ڈراب کر لیا میں اس کو سیٹ کر لیتا ہوں سیٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس تین قسم کی شیپس آ رہی ہیں ایک یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں دارک جو کلر ہے یہ حصہ صرف موبائل پہ دیکھے گا یہاں سے میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا رہا ہوں اس کے ساتھ جو تھوڑا سا لائٹ دارک حصہ ہے یہ لیپ ٹاپ پہ دیکھے گا اور وہ جو دوسرا بہت زیادہ لائٹ کا یہ کمپیوٹر پہ دیکھے گا تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ موبائل کے پوائنٹ آؤ ڑ یو سے بنائے کمپیوٹر بھی وہ اچھے سے دیکھے گا لیپ ٹوپ بھی وہ اچھے سے دیکھے گا اور موبائل پہ تو دیکھے گا یہ دیکھے گا تو اس طریقے سے سکیل کو ڈرائگ کر کے اپنے نیچے لے کے آنا ہے ایک میں نے اوپر رکھا ایک کو یہ نیچے سیکھ کر رہا ہوں اب سائٹ سے سکیل لے کے آتا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کلک کریں گے ماؤس لے کے آئیں گے تو یہ سکیل جو ہے آپ کے سامنے ایکٹیو ہو جائے گا آپ نے اس کو لے کے آنا ہے اسی طرح یہ دوسرا سکیل بھی میں لے کے آتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو موبائل کا جس جگہ موبائل میں ڈسپلی آتا ہے وہاں پر ایک باکس میں نے بنا لیے گا اب اس ٹیمپلٹ کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں جسٹ مجھے جو ہے اپنی سائزنگ کرنی تھی میئرمنٹ کرنی تھی اب جی کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ لاسٹ وڈیمہ میں نے کوکنگ کے لوگوں کے بارے میں بتایا تھا تو اب یہاں پر میں آپ کو کوکنگ کا ہی یوٹیوب بینڈر بنانا سکھاؤں گا تو یہاں پر ڈیزائن پر جا کے ہم لوگ لکھ لیتے ہیں جی کوکنگ ٹھیک ہے جی کوکنگ لکھتے ہیں تو کافی سارے کوکنگ کے بینڈر ہمارے سامنے آ رہے ہیں آپ نے اس میں سے دیکھ لینا ہے جو اچھا لگے مجھے یہ ریڈ والا کچھ بہتر لگ رہا ہے اس کو میں اپنی سکرین پر ڈرائگ کر لیتا ہوں ڈرائگ کرنے کے بعد اب جو ہے ہم اس کی سیٹنگ کرتے ہیں ہم نے اپنا جتنا بھی ڈیٹا لکھنا ہے اس باکس کے اندر لکھنا ہے یہ جو باکس ہم نے رولر لا کے سیٹ کیا پھر بھی کسی بات کی کوئی سمجھ نہیں آتی تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ یہ ایلیمنٹ واپس ہی لے کے جاتے ہیں کیونکہ اگر کوئی کمپیوٹر پر ہمارے چینل کو دیکھیں تو یہ ساری چیزیں اس کو دیکھنی چاہیے ہیں ہم کچھ نئی چیزیں ڈرائگ کر لیتے ہیں بلکہ نئی چیزیں بھی ڈرائگ کرنے کی ضرورت نہیں کافی ساری ہیں ہم ایسے کرتے ہیں یہ جو ایڈیا ہے جو ہم نے سیلیکٹ کیا تھا اس کے لیے ہم کچھ میں یہاں پہ ایلیمنٹ وغیرہ دیکھ لیتا ہوں کوئی اچھا ایلیمنٹ ہو یہ والے بھی بیچ میں آ رہے ہیں اس لئے میں ان دونوں کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اور یہ جو ایلیمنٹ کا ہے اس کو میں اس پورڈر سے باہر کر دیتا ہوں موبائل پہ یہ بشک نظر نہ آئے لیکن لیپ ٹاپ اور پی سی پہ یہ نظر آ جائے تو میں اس سکرین کو ایلیمنٹ کو پکچر کو سوری چھوٹا کرتا ہوں چھوٹا کرنے کے بعد میں اس کو اس ایریا میں ایڈجیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کمپیوٹر بھی جو بھی دیکھے گا اس کو یہ نظر آئے گا اب ہم بات کرتے ہیں جی کہ ہمارے چینل کا نام یہ نیچے ایکسٹرا کچھ ہیں جو اپنے ہماری بورڈر سے باہر آ رہا ہے ہر ٹیکس یہ بھی ڈسپلی نہیں ہو گیا اس لئے اس کو بھی ڈیلیٹ کرتے ہیں تو یہاں پر جناب ایک ککنگ لوگو میں نے بنایا تھا شاید آپ لوگوں کو یاد ہو میں دیکھ رہتا ہوں اس کا نیم کیا تھا اسی نیم سے جو ہے پھر ہم کانٹینیوشن کرتے ہیں اسی نیم کا بینر بنائیں گے اور پھر اسی نیم کا تھمدل بنائیں گے تو یہاں پر وہ لوگو تھے مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں ککنگ کے لوگو لاسٹ ویڈیو میں میں نے بنائے تھے شاید پتہ نہیں کہاں کر دیے نہیں نہیں نظر آ رہے چلیں ہم ایک نام ازیوم کر لیتے ہیں کہ کوئی مس آئیمہ ہیں وہ اپنے ککنگ بنانا چاہ رہی ہیں تو یہاں پر ہم اپنے چینل کو نام دے دیتے ہیں آئیمہ اے آئی ایم اے آئیمہ ککنگ سری ڈبلو کے آئی این جی پوائنٹ ٹھیک ہے جی آپ کا جو بھی نام ہوگا آپ دیجئے گا میں آپ کو سمجھانے کیلئے کر رہا ہوں اس کے بعد نیچے آپ لوگوں نے اپنا سلوگن دے دینا ہے تو یہاں پہ میں اس کو سلوگن دیکھتا ہوں دا کوکنگ ایکسپارڈ ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے سبسکرائب کا بٹن لگا رہے یہ بالکل ٹھیک لگ رہا ہے اب اس میں یہ ہوتا ہے دو آپشن ہوتے ہیں کہ یا تو آپ اپنے دھم نل پہ اپنی تصویر لگانا چاہتے ہیں یا اپنے چینل کا لوگو لگانا چاہتے ہیں تو جو آپ کی مرضی ہے کیسے لگائیں گے اس کے لئے میں آپ کو بتاتا ہوں ایلیونٹ کے آپشن پہ جا کے آپ لوگوں نے ایک سرکل فریم لے لینا ہے فریم کو جب آپ اپنے اس پر کلک کریں گے تو اس کو آپ کو سیٹ کرنا پڑے گا یعنی کہ یہ جو بورڈر ہے جو بورڈر لائن ہم نے سیٹ کی ہے اس کی برابر آپ نے اس کے کورنر سے پکڑ کے اس کو سیٹ کرنا ہے سیٹ کرنے کے بعد آپ اس کو لیفٹ بھی لے کے جا سکتے ہیں رائٹ بھی لے کے جا سکتے ہیں لیکن میں اس کو لیفٹ پہ رکھوں گا آپ کا جہاں پر دل کرتا ہے آپ نے اس کو رکھ لینا ہے اب یہاں سے ہم یہ جو ٹیکسٹ ہے اس کو ایڈیسٹ کرتے ہیں ٹیکسٹ جو ہے یہ فریم کے اوپر آ رہا ہے تو شفٹ تباہ کر آپ نے یہ سارا ٹیکسٹ جو ہے اس کو سیلکٹ کر لینا ہے سیلکٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنے ماؤس سے اس کو ڈرائی کر کے تھوڑا سائٹ پہ کر دینا ہے ٹیک ہے تو اس طرقے سے آپ دیکھ رہے ہیں لائیو دکھا رہا ہوں میں نے یہ ٹیکسٹ جو ہے وہ سائٹ پہ کر دی ہے تاکہ میری تصویر بھی نظر آئے اور میرا ٹیکسٹ جو ہے وہ بھی نظر آئے اب یہاں پر جناب آپ لوگ اپنا لوگو لگا سکتے ہیں اپنی تصویر لگا سکتے ہیں تو میں آپ کو ایک ڈمی تصویر لگا کہا کے دکھاتا ہوں یہاں پر ایلیمنٹ میں جا کے آپ ساتھ کرتے ہیں گرڈ اور کک تاکہ کوئی ککنگ کرتی ہوئی جو لیڈی ہیں ان کی پکچر آئے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹو کے اپشن پر میں کلک کر رہا ہوں فوٹو کے اپشن سے میں کوئی ایسی پکچر لگوں گا جہاں پر کوئی شیف ہو یہ پکچر مجھے ٹھیک لگ رہی ہے اس کو جو ہے میں اپنے آپ لوگوں نے اپنی ڈوہ کرنی ہے اپنی جسٹ میں آپ کو سمجھانے کیلئے بتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے آپ اپنا لوگو لگا سکتے ہیں یا اپنی تصویر لگا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو بینر ہے almost تیار ہو چکا ہے آپ پھوڑی سی بات سیٹنگ کرنی ہے وہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں پکچر بہت ہی سائٹ پر لگ رہی تھی یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے ڈاؤنلوڈ ہو جائے تو میں آپ کو چینل پر لے کے جاتا ہوں اور وہاں پر دکھاتا ہوں کہ یہ کیسا دکھنے میں کیسا لگے گا جب آپ لوگ اس کو میں تو جسٹ آپ کو سکھا رہا ہوں لیکن آپ لوگ اپنے چینل کے لیے بنائیں گے تو آپ نے مزید اور بھی جو بہتری اچھی چیزیں کٹ سکتے ہیں جسٹ آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبا نہ ہو جائے آپ لوگ بہتری بھی نہ ہو جائیں آئیڈیا آپ لے لیں باقی آپ نے خود بنانا ہے کسی قسم کے کوئی سوال ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے پوچھ لینا ہے یہاں پر جی چینل کے ہم چینل والے بینر والے آپشن پر آ گئے ہیں یہاں سے میں بینر کے آپشن پر کلک کرتا ہوں اور داؤنلوڈ پر میرا وہ بینر رکھا ہوا ہے جو ابھی ہم نے بنایا تھا ہم اس کو یہاں پر اٹیج کر کے دیکھتے ہیں کہ دکھنے میں وہ کیسا لگ رہا ہے تو یہاں پر یہ آپشن آ گیا یہاں سے میں چینل کے بٹن پر کلک کرتا ہوں یہاں پر کلک کرتا ہوں اور چینل کرنے کے بعد وہ سب سے ٹاپ پر ہمارا بینر پڑا ہوا ہے اس کو اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے بورڈر کے اندر ہی سارا ٹیکسٹ آ رہا ہے ساری پکچر بورڈر کے اندر آ رہی ہے تو اس طریقے سے آپ نے سیٹ کر لینا ہے اس کو بنا لینا ہے تو امید کرتا ہوں آج کا جی ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کر پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا مجھے آپ کے کمنٹ کا آپ کے رائے کا انتظار رہے گا بہت شکریہ